بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں گفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز استمبول میں 86 سال بعد آیا صوفیہ مسجد کھل گئی اللہ اکبر کی صدائیں تلاوت کلام پاک سے دل مغتر ہوئے نماز جمعہ کا روح پرور اجتماح فرزندان اسلام کا تھاٹھے مارتہ سمندر امڈ آیا تجب اردوان اور مسجد میں موجود تمام افراد نے سجدہ شکر ادا کیا آیا صوفیہ کی دوبارہ مسجد میں تبدیلی پر ترک عوام خوشی سے نحال نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے شہریوں نے رات آیا صوفیہ کے باہر گزاری مسجد میں خواتین کے لیے الگ انتظام کرونا کے باعث سماجی فاصلوں کا بھی خیال رکھا گیا این آر او دیا نہ ہی کلبوشن کی سزا ماف کی جا رہی ہے فروغ نسیم کہتے ہیں عالمی عدالت کے فیصلے پر آرڈیننس لایا گیا وفاقی وزیر قانون نے کہا کہ آرڈیننس نہ لاتے تو بھارت کے پاس سیکیورٹی کانسل جانے کا موقع تھا پاکستان نے بہت ذمہ داری کے ساتھ کام کیا ہے وفاقی وزیر حوابازی غلام سرور خان کہتے ہیں پائلٹس کے معاملے کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی ہے تصدیق کے بعد سترہ پائلٹس جالی ڈگری والے نکلے ہیں وفاقی وزیر حوابازی نے کہا کہ کسی کی جگہ بیٹھ کر امتحان دینے والوں کے خلاف مقدمات درج ہوں گے غلام سرور نے کہا کہ نجکاری لسٹ میں پی آئی اے شامل نہیں ہے نواز شریف نے سابق دور حکومت میں بانوے غیر ملکی دورے کیے دوروں پر ایک ارب اسی کرون روپے سے زائد اخراجات آئے دو ہزار آٹھ سے دو ہزار اٹھارہ کے دوران وزرائے آزم کے دوروں کی تفصیلات سینٹ میں پیش یوسف رضا کیلانی نے ارتالیس راجہ پرویز اشرف نے نو غیر ملکی دورے کیے شاہد خاکان عباسی انیس غیر ملکی دوروں پر گئے وزیر اعظم عمران خان نے دو ہزار اٹھارہ میں چھے ممالک کے دورے کیے مسلم لیگ نون کے خلاف مبینہ ممنوع اور غیر ملکی فنڈنگ کی تحقیقات اسکروٹنی کمیٹی نے نون لیگ کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات سٹیٹ بینک سے مانگ لیں ملک میں پیٹرول کی قلت زخیرہ اندوزی اور بلیک مارکٹنگ کا کیس پیٹرولیم کمپنیوں کے نامزد سی ای اوز کا تفتیش میں شامل ہونے سے انکار پولیس نے ریپورٹ کراچی کی سٹی کورٹ میں جمع کرا دی اسلام آباد ہائی کورٹ کا آن لائن گیم پب جی کو فوری کھولنے کا حکم عدالت نے پی ٹی اے کا پب جی پر پابندی کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس آمیر فاروق نے محفوظ فیصلہ سنایا عدالت کا پی ٹی اے کو تمام درخواستوں پر سات دن میں دوبارہ فیصلے کا بھی حکم وفاقی حکومت کا ملک بھر میں پچاس ہزار نئے یوٹیلٹی سٹورز قائم کرنے کا اعلان مراد سعید کہتے ہیں یوٹیلٹی سٹورز نوجوانوں کو کھول کر دیے جائیں گے عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ کا رجحان برطانوی برینڈ کروڈ آئل کی قیمت 43.46 ڈالر فی بیرل تک جا پہنچی امریکی خام تیل کی فی بیرل قیمت 41.15 ڈالر ہو گئی عالمی سطح پر سونے کی قیمت میں بھی اضافہ سونے کی فی آنس قیمت 1887 ڈالر ہو گئی خبروں کی تفصیل ایک شورٹ بیک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 کرونا وائرس سے ڈرنا نہیں لگنا ہے خبروں میں دوبارہ خوش آمدی ممبر قومی اسیملی شیخ راشد شفیق چھالیس برس کے ہو گئے یو سی اٹھتر کے صدر پاکستان تحریک انصاف یوتھ ونگ کے چودری وقاس بابر نے مرکزی سیکٹری ایٹ میں کیک کاتا تفصیلات جانتے ہیں خورم بیگ مرزا کی اس ریپورٹ میں راولپنڈی کے حلقہ این اے ساٹھ سے منتخب ممبر قومی اسیملی شیخ راشد شفیق چھالیس برس کے ہو گئے حلقہ این اے ساٹھ کی یونین کانسل اٹھتر دھوک منشی خان کے صدر پاکستان تحریک انصاف یوتھ ونگ چودری وقاس بابر نے اپنے مرکزی سیکٹری ایٹ میں شیخ راشد شفیق کی سالگیرہ کا کیک کٹا شیخ راشد شفیق نے اس محبت کے اظہار کو سراختے ہوئے چودری وقاس بابر اور اہل علاقہ کی بیلوس محبت کا شکریہ ادا کیا سالگیرہ کے موقع پر چودری وقاس بابر چودری بابر حسین فوکل پرسن یو سی اٹھتر وائس پریزنٹ شکیل خان جرنل سیکٹری امداد حسین مغل راجہ فاروق منحاز شفیق ستی اور بڑی تعداد میں اہل علاقہ نے شرکت کی سالگیرہ کے موقع پر چودری وقاس بابر کی جانب سے اہل علاقہ کے لیے عشائیہ کا بھی احتمام کیا گیا کیمرامین اجاز خان کے ساتھ خالد مجید حق نیوز راول پنڈی عید قربان کی آمد آمد ہے چمن پاک افغان بارڈر کی بندش کے باعث مویشی منڈیوں میں جانوروں کی شدید قلق تفصیلات جانتے ہیں علی اتار کی اس ریپورٹ میں جی علی اتار تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی بالکل میں اس وقت چمن کے مرکزی مویشی منڈی میں موجود ہو عید قربان کی آمد آمد ہے پچھلے سال کی نسبت اس سال مویشی کا خاصی کمی نظر آ رہے جس کی بڑی وجہ چمن پاک افغان بارڈر کی بندش ہے اور اس سال کیمتی بھی دوگنی بتائی جا رہی ہے مویشی کی بڑی تعداد امسای ممالک افغانستان سے آمد ہو تھی جو که بدکسمتی سے سرات پر بورسیز نہیں چھوڑ رہے دوسری جانب اس مویشی منڈی میں کوئی اتتادی تدابیر نہیں ہے ایک طرف کورونا وائرس کا خطر ہے تو دوسری جانب کانگو وائرس کا بھی خطر ہے اس حوالے سے منڈی میں اس پرے کا کوئی انجزام نہیں کیا گیا اور نہ یہ پانی وہ شلٹر کا انجزام کیا گیا اس وقت ہمارے ساتھ منڈی میں موجود کچھ خریدار موجود ہے ان سے مزید جانتے ہیں کہ کیا نرخ چل رہی ہے جی یہاں پر جو اس وقت آئے ہوئے ہیں منڈی میں جو مال موشی کے نرخ ہے جانوروں کے نرخ ہے یہاں پر جو لاغر دنبوں کا ہم نے یہاں پر اس کے بیوفاری سے پوچھا ہے تو وہ پچھلے سال کے نسبت یہاں پر اس کے ریڈز دگنے اور سگنے نظر آ رہے ہیں اس میں تقرباً بائیس آزار پر یہاں پر پروخت ہو رہے ہیں پچیس آزار پر پروخت ہو رہے ہیں تو اس کی جو بڑی خاص وجہ ہے وہ یہاں پر اس کی کلت ہے تو مال موشی کی اس سال جو بہت کم ہے سورنت ابراہیمی کو پرا کرنے کے لئے یہاں پر بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارا ایجی ایف سی بلوچستان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جو سرات پر مال موشی نہیں چھوڑا جا رہے خدا رہا ان کو اجازت دی جائے تاکہ یہاں کے جو مرکزی منڈیا ہے وہ موشی سے بر سکے اور ہم اپنی سورنت ابراہیمی کو پرا کر سکے جی کہیں کہنا ہے کہ موشی منڈی میں سوالات کی پراہمی کو ایکنی بنائے جائے اور ایجی ایف سی سے پر زور اپیل کی ہے کہ جو سرات پر مال موشی کی کو پری اجازت دی جائے بہت شکریہ علی اطار ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا کندھ کوٹ شہر میں بڑھتی ہوئی بد امنی قبائلی دہشتگردی چوری اور لوٹ مار اغوا برائے تاوان کی وارداتوں کے خلاف ریلی نکال کر احتجاج کیا گیا تفصیلات جانتے ہیں فیدہ حسین مری کی اس ریپورٹ میں کندھ کوٹ شہر میں بڑھتی ہوئی بد امنی قبائلی دہشتگردی چاوی چوری لوٹ مار اور اغوا برائے تاوان کی وارداتوں کے خلاف قومی عوامی تاریخ کے جانب سے ایک ہنٹاگر چوک سے لے کر انتقلابی عوامی پریس کلب تک ریلی نکال کر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور مظاہری نے پولیس کے خلاف شدید نارے بازی بھی کی اس کے تحت امن امن خراب کیا گیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو حکمران ہے اپنی کالے کارنا میں ان کو چھپانے کے لیے پورے سندھ کا امن امن اس نے خراب کر دیا ہے اور اس کے علاوہ خاص طور پر کچھے کے ایریا میں جہاں شکار پر کشمور اور گھوٹکی آ جاتا ہے وہاں انہوں نے ڈکیت رکھ دیا ہے وہاں سے آدمی وہاں کے جو راہ کو نکال دیا ہے اور وہاں سے جو اسکول روڈ وغیرہ اور ہسپتہ نے جو سہولتیں انہوں نے ختم کر دیا ہے وہاں آدمیوں کو ہتھیار ہاتھ میں دے کر ان کو ڈاکو بنا دیا گیا ہے جو ہمارے ذلے کا امن امن خراب کر رہے ہیں کشمور کو کشمیر بنایا گیا ہے نہ کسی محفوظ کسی کی جان محفوظ ہے نہ کسی کا سامان محفوظ ہے یہ آئے دن اغوا کے واردات روز بروز ہو رہے ہیں کوئی بندہ سکون سے نیند نہیں کر سکتا کہ کبھی گھر میں داخل ہو کر ہمیں اٹھا جائیں گے کوئی بندہ اپنی بائیک روڈ پر خڑی نہیں کر سکتا کہ کب وہ چوری ہو جائے گی کوئی بندہ اپنے دکان پر بزنس نہیں کر سکتا کب اسے ڈکویٹک کر کے لوٹ لیا جائے گا یہاں کامان کشمیر سے بھی بتر ہو چکا ہے اور انسان یا خراب کی نیند سوئی ہوئے ہیں کیا کشمور دلہ کوئی وہانہ وزرستان ہے کوئی نوگو ایریا ہے کہ یہاں امن قائم نہیں ہو سکتا کیا یہاں لا انفورس جو ایجنسیز ہیں فوج اور رینجرز کیا کر رہے ہیں وہ صرف سندھ کا حکومت کی تنخواہ لینے کے لیے ہیں یا کوئی ان کا اور کام بھی ہے ہم چھدید الفاظ مذہمت کرتے ہیں کہ بھئی اس ناہل ایس پی کو فورا ہٹا کر کسی ایماندار افسر کو مقرر کر کے دلے بھر کا امن بحال کیا جائے مظاہرین نے آئی جی سندھ دی آئی جی لارکانہ سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ایس ایس پی کشمور سید اصدر رضا شاہ کو ہٹا کر کندھا کورٹ شہر کا امن امن بحال کروایا جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ کندھا کورٹ میں اساتذہ کی جانب سے وابڑا کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا تفصیلات جانتے ہیں فیدہ حسین مری کی اس ریپورٹ میں کندھا کورٹ میں اساتذہ کی جانب سے وابڑا عملدار کے جانب سے دو ٹیچرز پر جھوٹا مقدمہ درج کرنے کے خلاف اساتذہ کے جانب سے ون فائی آفیس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا اور میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اس پی صاحب کو اپیل کرتے ہیں کہ اوڈی ایف آر ختم کی جائے اس کے پاس جائے وابڑا بیجکانی پر ایف آر کھاڑی جائے اس پی صاحب سے گزاج کرتے ہیں کہ ہماری ایوٹی ایف آر ختم کی جائے اور وابڑا کا جو داشت کرتے ہیں داشت کرتے ہیں گلام امن باجکانی کو گرفتار کیا جائے اور ہم احتاج اس کا دائرہ دن پر دن بڑھاتے جائیں گے اساتذہ کا مزید کہنا ہے کہ وابڑا عملدار گلام امن باجکانی نے ہمارے دو اساتذہ کے اوپر جھوٹے مقدمے درج کروا ہے جس کے ہم سخت لفظوں میں مضمت کرتے ہیں اور اس ایس پی کشمور سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس معاملہ کے صاف شفاف انکوائری کر کے اساتذہ کے ساتھ انصاف کیا جائے ساہیوال چیچا وطنی کے نواہی گاؤں ایک سو انیس سیون ڈی آر کے مکینوں کا اپنے مطالبات کے حق میں انتظامیہ اور صوبائی وزیر کے خلاف احتجاجی مظاہرہ تفصیلات جانتے ہیں رانہ ظلفکار سرور کی اس ریپورٹ میں ساہیوال چیچا وطنی کے نواہی گاؤں ایک سو انیس سیون ڈی آر کے مکینوں نے گاؤں کو نیری پانی سے مروم رکھنے پر احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ کھال کا پانی کھیتوں کو نہ پہنچنے پر ذریع رکبہ بارہ سو پچاس ایک ڈاپ تک تباہ ہو چکا ہے قسم کی صورتحال کے بارے میں کئی بار انتظامیاں اور مطلقہ محکموں کو اگاہ کرنے کے باپ جوت ہماری کوئی دادرسی نہیں ہوئی اس قسم کی سنگین صورتحال کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اہلے علاقہ کے مکینوں نے مزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے نوٹس لے کر مصبت اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے گھوٹکی میں پیپلز پارٹی کے رہنما جام صیف اللہ پی پی ایم اے نے سردار محمد بخش خان مہر نے شہید بے نظیر بھٹو لائبریری کا افتتا کیا تفصیلہ جانتے ہیں مظہر احمد صدیقی کی اس ریپورٹ میں گھوٹکی پیپلز پارٹی کے رہنما جام صیف اللہ دھارے جو پی پی ایم اے نے سردار محمد بخش خان مہر و دیگر رہنما گھوٹکی میں شہید بے نظیر بھٹو پبلک لائبریری کا افتتا کیا لائبریری کی افتتا ہے تقریب میں پیس پارٹی کے رہنما جام صیف اللہ دھارے جو پی پی ایم اے نے سردار محمد بخش خان مہر سبائی مشیر سردار بنگل خان مہر پیپے زلہ گھوٹکی کے صدر میر بابر خان لنڈ میر احسان خان سندرانی تالکہ میسپل چیئرمن سید نادر شاہ جلانی چیف میسپل آفیسر سید نادر شاہ مروٹی پی پی زلہ جنرل سیکیٹری سکندر علی لاکھو سٹی صدر عبد المجید لاکھو مہبوب کولاچی محمد آزم چاچڑ حسن چاچڑ سمیت پیپلز پارٹی کے سیکڑوں کارکنان نے شرکت کی اس موقع پر افتتای تقریب کو خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے رہنما جام صیف اللہ دھارے جو بی پی ایم اے نے سردار مہد بخش خان مہر و دیگر نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک کے گریب آوام کی مدد کی ہے اور اب بھی اپنا جمہوری کرداردہ کرتے ہوئے گریب آوام کی آواز بلند کر رہی ہے جس سے پیچھے نہیں ہٹے گی ہماری منزل ملکی ترقی و آوامی کشالی ہے جس سے بلاول بھٹو زرداری وزیراعظم بن کر یقینی بنائیں گے انہوں نے کہا کہ گھوٹکی کے طلبہ اور نوجوانوں کے لیے جدید لیبریری بنائی گئی ہے اس سے مطالعہ کے کلچر کو فرو ملے گا انہوں نے کہا کہ مطالعہ کے فرو سے سماجی ترقی کوشش محصر ہوں گی مطالعہ کلچر کو فرو دینے اور لیبریری کو بال کرنے کی چیف مصفل آفیسر سید نادر شاہ مروٹی کی کوشش قابل تحسین ہے انہوں نے کہا کہ ظلے کے دیگر تالکوں میں بھی لیبریرییں قائم کی جائیں گی انہوں نے کہا کہ گھوٹکی کو خوصورت بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں جلد گھوٹکی ہے شہریوں کو دیگر خوش قبریاں بھی دیں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ مظہرہ مسدی کی حق نیوز گھوٹکی ملیر کا غریب آباد محلہ بے یارو مددگار بلدیاتی و قومی الیکشن کے بعد منتخب نمائندوں کو علاقہ مقین دیکھنے کو ترس گئے تفصیلات جانتے ہیں شہزاد و مستوئی کی اس ریپورٹ میں ملیر کے غریب آباد محلہ بے یارو مددگار بلدیاتی و قومی الیکشن کے بعد منتخب نمائندوں کو علاقہ مقین دیکھنے کو ترس گئے پانچ دن گزرنے کے باوجود بارش کا پانی نکال نہ ہو سکا بارش کا پانی گٹر کی گندے پانی سے مل گیا ناکارہ سیوریج سسٹم کے باعث پانی گلیوں میں نہروں کے مناظر پیش کرنے لگا اس موقع بر میڈیا سے بات کرتے ہوئے علاقہ مقین فیض حسین سندھی زبیر سیال سجاد شاہ یوسف کلمتی و دیگر نے کہا کہ منتخب نمائندوں کو دیکھے تین برس گزر گئے مگر ان کا کوئی پتہ نہیں چلا انہوں نے کہا کہ الیکشن نزدیک آتے ہی موسمیاتی مینڈگوں کی طرح بلوں سے باہر نکلاتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ کئی بار کمپلینیں کی ہیں مگر سننے کے لیے کوئی تیاری نہیں سیوریج لائن کو چالیس سال بیٹ چکے ہیں اندر سے مکمل طرح سے ڈیمیج ہو کر بند ہو چکی ہے انہوں نے کہا کہ سیوریج ناکارہ ہونے کے باعث گلیوں میں کھڑے گندے پانی نے علاقہ مقین اور معصوم بچوں میں مختلف امراض پیدا کر چکی ہے انہوں نے وزیرعالہ سندھ پی پی چیئرمیل بلاول بھٹو زرداری اور پی پی کراچی کی قیادت سے مطالبہ کیا کہ غریبہ باد مولے کی مین سیوریج سسٹم نئے سر سے تعمیر کیے جائیں جس سے علاقہ مقین پرس سکون زندگی گزار سکیں شہزادوں مستوئی حک ٹی وی نیوز ملیر کراچی رکن صوبائی اسیمبلی سید زلفقار علی شاہ اور ڈپٹی کمیشنر زاہد حسین میمن کا وابڈہ افسران کے ساتھ ڈپٹی کمیشنر آفیس میں اجلاس تفصیلات جانتے ہیں مظہر گورجانی کی اس ریپورٹ میں مپرکہ رکن صوبائی اسیمبلی سید زلفقار علی شاہ اور ڈپٹی کمیشنر زاہد حسین میمن کا وابڈہ افسران کے ساتھ ڈپٹی کمیشنر آفیس میں اجلاس مپرکہ جلے میں گیرہ لانیاں لوٹ شیٹنگ اور ٹانس فارم اور بجلی کے تاروں کی تبدیلی کے لیے باتچیت کی گئی اجلاس میں ایکسین ایس کو ایس ڈیو اور دیگر وابڈہ کا عملہ موجود تھا اجلاس کے دوران سٹیک ہولڈڈر اور آوام نے اپنی درپیش مسائل اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق نیوز موسیقی